ڈی بوک آف میرداد کی سولویں قیسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل کے ذریعے کتاب میرداد کو پیش کر رہا ہوں جو میخیل نیمی کی مشہور زمانہ کتاب ہے جس باب سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے اس سے گزشتہ میں میرداد جب گفتگو کر رہا تھا تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تینہوں کہتا ہے کہ کبھی تو انسان کے متعلق ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ قادر مطلق ہو اور کبھی تو اسے لا وارث گئے کر حکیر کر دیتا ہے تو تو نے تو ہمیں ایک دھند میں لا کھڑا کیا ہے یہاں میرداد اس باب میں جو اب ہم نے پیش کرنا ہے فرشتوں اور جنات کے ماں بین گفتگو پیش کرتے ہیں یہ باب چودہ باب ہے اور قسط آج کی جو پیش کرنی ہے وہ سولویں قسط ہے اس کا عنوان ہی فرشتوں اور جنات کے ماں بین گفتگو کے عنوان پر مشتمل ہے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائبیں ہی کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ اکسات بھی آپ تک پہنچتی رہیں انسان کی لا وقت پیدائش پر دو مقرب فرشتوں اور دو مقرب جنات کے درمیان گفتگو نرداد بتاتا ہے کہ انسان کی لا وقت پیدائش کے موقع پر دو مقرب فرشتوں کے ماں بین کائنات کے بالائی کتب پر مدر جزیل گفتگو ہوئی پہلے مقرب فرشتے نے کہا زمین نے ایک حیرت انگیز بچے کو جنم دیا ہے اور زمین روشنی سے جگ مکا رہی ہے دوسرے مقرب فرشتے نے کہا آسمان نے ایک جلیل قدر بادشاہ کو جنم دیا ہے اور آسمان کا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے اب جو جتنی گفتگو ہوگی اس میں پہلا اور دوسرا دونوں ایک کے بعد دوسرا گفتگو کرتے ہیں پہلا کہتا ہے وہ آسمان اور زمین کے اختلاط کا سمر ہے دوسرا وہ ازلی وسال ہے پاپ ماں اور بچہ اس نے زمین کو سرفراز کیا ہے اسی کے دم سے آسمان قائم ہے اس کی آنکھوں میں دن خابیدہ ہے اس کے دل میں رات بیدار ہے اس کا سینہ طوفانوں کا نشیمن ہے اس کا گلہ نغمہ کا ترازو ہے اس کے بازووں نے کوہساروں کو آغوش میں لے رکھا ہے اس کی انگلیاں ستارے چنتی ہیں اس کی ہڈیوں میں سمندر گرج رہے ہیں اس کی رگوں میں سورج گردش کر رہے ہیں اس کا موں لوہار کی بھٹی ہے اور سانچا بھی اس کی زبان ہتھوڑا ہے اور اہرن بھی اس کے پیروں کے گرد آنے والے کل کی زنجیریں ہیں اس کے دل میں زنجیروں کی چابی ہے تاہم اس بچے کا گہوارہ مٹی ہے مگر اس کو جگوں کے پوتروں میں لپیٹا گیا ہے رب کی مانند اس کو ہنسوں کا ہر راز معلوم ہے رب کی طرح وہ لفظوں کے ہر راز سے واقف ہے اب یہ تمام طرح جو گفتگوئی ہوئی ہے اس میں ایک جملہ پہلے نے کہا تو دوسرا جملہ دوسرے نے اب دوسرا کہتا ہے سوائے مقدس واحد کے جو اول واخر ہے وہ تمام ہند سے جانتا ہے سوائے ایک تخلیقی کلمہ کے جو آغاز اور انجام ہیں وہ تمام الفاظ سے واقف ہیں پہلا جوابن کہتا ہے مگر اس کو اس واحد اور کلمہ کا علم ہو جائے گا دوسرا مگر اتنا عرصہ نہیں جب تک وہ مقام کی بے راہ ویرانوں میں اپنا سفر ختم نہیں کر لیتا اتنا عرصہ نہیں جب تک کہ زمان کے ویران تیخانوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں تھک نہ جائیں پہلا واہ زمین کے یہ بچہ کتنا عجیب ہے بے حد عجیب دوسرا واہ آسمان کا یہ بادشاہ کتنا جلیل القدر ہے بے حد جلیل القدر بے نام نے اس کو انسان کہہ کر پکارا تھا اور اس نے بے نام کو رب کے نام سے مخاطب کیا ہے انسان رب کا کلمہ ہے اور رب انسان کا کلمہ ہے جس کا کلمہ انسان ہے اس پر آفرین ہے جس کا کلمہ رب ہے اس پر بھی آفرین ہے اب اور ہمیشہ کے لیے یہاں اور ہر جگہ اس وقت کائنات کے نچلے کتب میں دو مقرب جننات مندر جزیل گفتگو کر رہے تھے پہلے مقرب جن نے کہا ایک بہادر جنگ جو ہماری صفوں میں آشامل ہوا ہے اس کی مدد سے ہم فتح حاصل کر لیں گے دوسرے مقرب جن نے کہا نہیں بلکہ اس کو تو گریہ و زاری کرنے والا آنسو بہانے والا بزدل کہے اس کی جبین غداری کا مسکن ہے اس کی غداری اور بزدلی کے باوجود اس سے ڈر لگتا ہے پہلا اس کی آنکھ میں بے خوفی اور وحشت ہے دوسرا اس کا دل آنسووں سے لبریز اور پست ہمت ہے پھر بھی اس کی پاس ہمتی اور آنسووں سے خوف آتا ہے پہلا اس کا دماغ تیز اور سرکش ہے دوسرا اس کے کان کاہل اور کند ہیں مگر کاہل اور کند صفت کے باوجود وہ خطرناک ہیں پہلا اس کا ہاتھ مستعد اور منذبت ہے دوسرا اس کا پاؤں ڈگمگاتا ہوا اور سست رفتار ہے پھر بھی اس کی سست رفتاری حیبتناک ہے اور اس کی ہچکچاہٹ سے خوف آتا ہے پہلا ہماری روٹی اس کی رگوں میں فولات بھردے گی ہماری شراب اس کے خون کے حق میں آگ ہوگی جبکہ دوسرا کہتا ہے ہماری روٹی کے ڈبے وہ ہمیں پر اٹھا اٹھا کر دے مارے گا ہمارے شراب کے مٹکے وہ ہماری ہی سروں پر توڑے گا پہلا ہماری روٹی کے لیے اس کی حوض ہماری شراب کے لیے اس کی پیاس جنگ میں اس کا رتھ بن جائیں گے دوسرا انمٹ بھوک اور انبجی پیاس سے وہ ناقابل تسخیر بن جائے گا اور ہمارے خیمے میں علم بغاوت بلند کر دے گا مگر موت اس کی رتبان ہوگی موت کو سارتی بنا کر وہ لافانی ہو جائے گا کیا موت اس کو موت کے علاوہ کہیں اور لے جائے گی ہمارے موت اس کی مسلسل گریہ اوزاری سے اس قدر دکھ ہو جائے گی کہ وہ اس کو بالآخر زندگی کے خیمے میں لے جائے گا کیا موت موت سے غدداری کرے گی نہیں نہیں زندگی زندگی کی وفادار ہوگی ہم نادر اور لذیذ پھلوں سے اس کے حلق میں اقصاہت پیدا کریں گے پھر بھی وہ ان پھلوں کو ترسے گا جو کائنات کی اس کتب میں اگائی ہی نہیں جاتے ہم اس کی آنکھوں اور ناکھ کو خوش رنگ اور خوشبو دار پھولوں سے لبھائیں گے ہاں مگر اس کی آنکھ دوسرے پھولوں کی مشاک ہوگی اور اس کی ناکھ کسی اور خوشبو کی جستجو میں ہوگی اور اس کو ہم لگتار مترنم مگر دور سے آنے والے نقموں کی لحظ سنائیں گے پھر بھی اس کا کان کسی اور گانے والوں کی جماعت کی طرف لگا ہوگا خوف اس کو ہمارا غلام بنا دے گا امید اس کو خوف سے بچائے گی درد اس کو ہمارے متی بنا دے گا یقین اس کو درد سے چھٹکارہ دلائے گا ہم ملجھانے والے خوابوں سے اس کی نیند کو محصور کر دیں گے اور اس کی بے خوابی میں مبھم سائے بکھیر دیں گے اس کا دماغ الجنے سلجھا دے گا اور سائوں کو غائب کر دے گا ان سب کے باوجود ہم اس کو اپنے میں سے ایک شمار کر سکتے ہیں اگر تم چاہو اس کو اپنے آپ میں شمار کر لو مگر اس کا شمار اپنے دشمنوں میں کرو کیا وہ ایک ہی وقت میں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی وہ میدان جنگ میں اکیلا جنگ جو ہے اس کا تنہا دشمن اس کا اپنا ہی سائہ ہوگا جون جون سائہ بدلتا ہے جنگ بھی بدلتی ہے جب اس کا سائہ اس کے آگے ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے جب اس کا سائہ اس کے پیچھے ہوگا وہ ہمارے خلاف ہوگا یہ باتیں دونوں جن آپس میں کر رہے ہیں پہلا کہتا ہے تو پھر کیا ہم اس کو اس طرح نہ رکھیں گے کہ اس کی پیٹھ ہمیشہ سورج ہی کی طرف رہے دوسرا مگر سورج کو ہمیشہ اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا کون پہلا یہ جنگ جو تو ایک پہلی ہے دوسرا اس کا سائہ بھی تو ایک پہلی ہے پہلا تنہا بہادر کو سلام دوسرا اکیلے سائے کو آفرین پہلا خوش شامدید اس کو جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا دوسرا مرحبہ اس کو جب وہ ہمارے خلاف ہوگا پہلا اب اور ہمیشہ کے لیے دوسرا یہاں اور ہر جگہ دو مقرب جنات کے درمیان کائنات کے نچلے کتب میں انسان کی لاوقت پیدائش کے موقع پر اس طرح بات جیت ہوئی یہ ساری باتیں میتات بتاتا ہے اس کی یہ باتیں نیرونڈا اور مکایون اور باقی ساتھی نہایت توجہ سے جن رہے ہیں یہاں پر آکر یہ باب اختتام بزیر ہوتا ہے اور ہم اگلے باب کی جانے پڑھتے ہیں اگلے باب میں شمادم کوشش کرتا ہے شمادم جو سردار ہے اس کشتی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرداد کو کشتی سے باہر نکال دے مرشد بے عزتی کرنے اور بے عزت ہونے پر دنیا کو مقدس عرفان کے اندر رہنے کی بات کرتا ہے نیرونڈا بتاتا ہے کہ دونوں مقرب جنات اور دونوں مقرب فرشتوں کی درمیان بات چیت کو ابھی مرشد نے ختم ہی کیا تھا کہ سردار کا قوی ہے کل جسم پہاڑی مسکن کے دروازے پر نمودار ہوا اور ایسا لگا جیسا کہ اس نے اندر آتی ہوئی ہوا اور روشنی کا راستہ بند کر دیا ہو اور ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں یہ خیال کندہ کہ دروازے پر دکھائی دینے والا شخص کوئی اور نہ ہو یا پھر ان وہ دونوں جنات میں سے کوئی ایک ہے جن کا مرشد نے ابھی ابھی ہم سے ذکر کیا تھا جیسے ہی سردار یعنی شمادم مرشد کی طرف بڑھا سردار کی آنکھیں شولہ برسا رہی تھی اس کی داڑی کے بال اکڑے ہوئے سیدھے کھڑے تھے اس نے آتے ہی اس کو بازو سے پکڑ لیا اور ظاہر تھا کہ وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا شمادم نے کہا میں نے ابھی ابھی تیرے گھٹیا ذہن کو نہایت خوفناک صورت میں کہہ کرتے ہوئے سنا ہے تیرا مو زہر کا پرنالہ ہے تیری موجود کی مسئیبت کا پیش خیمہ ہے اس کشتی کے سردار کی حسیت سے میں تجھے اسی وقت جہاں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں نیروندہ بتاتا ہے کہ مرشد خواہ جسم کا اکہرہ ہی تھا بڑے حرام سے اپنی جگہ پر اس طرح قائم رہا جیسے کہ وہ اپنے آپ میں کوئی دیو ہو اور شمادم محض ایک بچہ اس کا صبر اس کی برداشت اس کا تحمل حیرت نہ تھا جب اس نے شمادم کی طرف دیکھ کر کہا باہر نکلنے کا حکم صرف وہی دے سکتا ہے جس کو اندر آنے کا حکم دینے کا حق حاصل ہو شمادم کیا مجھے اندر آنے کا حکم تُو نے دیا تھا شمادم کہتا ہے وہ تیری خستہ حالی تھی جس نے میرا دل رحم سے پگلا دیا تھا اور میں نے تجھے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی میرتات شمادم وہ تیری بدحالی تھی جس نے میری محبت کو جھنجوڑ دیا تھا اور دیکھ میں یہاں ہوں اور یہ میرے ساتھ رہے محبت کے ساتھ مکر افسوس تو نہ یہاں ہے اور نہ وہاں صرف تیرا ساہی ہی ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے میں تمام سا اکٹھے کر کے آفتاب میں جلانے آیا ہوں شمادم میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کشتی کا سردار ہوں جس وقت تیری سانس نے بھی ابھی اس کو ناپاک نہیں کیا تھا تیری کمینی زبان جے کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں میرداد میں ان کوہ ساروں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی تھا اور ان کے ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جانے کے بہت بات تک بھی یہی رہوں گا میں ہی کشتی ہوں میں ہی پرستشکاہ ہوں اور میں ہی آگ ہوں اگر تم لوگوں نے مجھ میں پناہ نہ لی تم طوفانوں کا شکھار ہوتے رہو گئے اور جب تک تم میرے سامنے اپنے آپ کو قربان نہیں کر دوگے تم موت کے بے شمار کسابوں کی دائمی تیزدار چھڑریوں سے نجات نہیں پاسک ہوگے اور جب تک تم میری شفیق آگ کی نظر نہیں ہوگے تم دوزخ کی ظالم آگ کا اندھن بنتے رہو گے شماردم اب پھر باتوں کو سن کر مزید آگ پہ گولا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم سب نے نہیں سنا کیا تم نے سنا نہیں ساتھیوں میرا ساتھ دو آؤ ہم کفرک کلمہ کہنے والے اس مکار کو نیچے کھائی میں پھینگ دیں شماردم پھر مرشد کی طرف تیزی سے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ گیا وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن مرشد نہ تو خوف سے سمتا نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی کوئی اور ساتھی حرکت میں آیا ایک تکلیف دے وقفے کے بعد شماردم کا سر اس کے سینے پر لٹک گیا اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا پہاڑی مسکن سے باہر چلا گیا میں کشتی کا سرطار ہوں میں خدا کے عطا کردہ حقوق کا استعمال کروں گا مرشد بہت دیر تک خیالوں میں ٹوبا رہا اور موں سے کچھ نہ بولا لیکن زمورہ چپ نہ رہ سکا شماردم نے ہمارے مرشد کی توہین کی ہے زمورہ نے کہا مرشد تم کیا چاہتے ہو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں ہمیں حکم دو کہ ہم اس سے ٹکرا جائیں میرداد میرے ساتھیوں شماردم کے لئے دعا کرو میں تمہاری طرف سے اس کے ساتھ بس یہی سلوک کیا جانا پسند کروں گا دعا کرو کہ اس کی آنکھوں سے پردہ اتر جائے اور اس کا سایہ ہٹ جائے نیکی کو متوجہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کے بدی کو محبت سے ہم آہنگ ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا کے نفرت سے لا محدود مقام سے اپنے دلوں کی گہرانیوں سے دنیا کو دعائیں دو کیونکہ ہر وہ شئے جو دنیا کے لئے نعمت ہے تمہارے حق میں بھی نعمت ہوگی تمام مخلوق کی بھلائی کے لئے دعا کرو کیونکہ مخلوق کی ہر بہتری میں تمہاری اپنی بہتری ہے اسی طرح مخلوق کی ہر ابتری میں تمہارے لئے ابتری ہے کیا تم سب ہستی کجی بے پائیاں سیڑی کے حرکت کرتے ہوئے دنڈوں کی طرح نہیں ہو جو مقدس نجات کے کھر را تاکو پر چڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے لازمی طور پر ایک دوسرے کے کندوں پر چڑھ کر اوپر جانا ہوتا ہے اور ان کو اپنی باری میں دوسرے کے چڑھنے کے لئے اپنے کندوں کو دنڈے بنا لینا چاہیے جس طرح کے سیڑی کے ہوتے ہیں شمادم کیا ہے تمہاری ہستی کی سیڑی میں محض ایک ڈنڈا کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری سیڑی اور زیادہ محفوظ ہو اس لئے ہر ایک ڈنڈے کی طرف توجہ دو اور اسے بے خطر اور مضبوط بنائے رکھو شمادم کیا ہے تمہاری زندگی کی بنیاد میں صرف ایک پتھر اور تم کیا ہو فقط اس کی اور مخلوق کی زندگی کی عمارت میں محض ایک پتھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمارت نقص سے بلکل صاف ہو تو شمادم کو بلا نقص پتھر بنانے کی کوشش کرو تم اپنے آپ میں بلا نقص رہو تاکہ وہ لوگ جن کی زندگی میں تم نے چنے جانا ہے اپنی عمارت کو بلا نقص بنا سکیں تمہارا کیا خیال ہے کیا تمہیں دو سے زیادہ آنکھیں نہیں اتا کی گئیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر ایک دیدہ وار آنکھ چاہے زمین پر ہو یا اس سے بالا یا اس سے نیچے ہمسایہ کی نظر جس حد تک صاف ہوگی اسی حد تک تمہاری اپنی نظر بھی مبہم ہو جائے گی ہر اندھے انسان میں تم آنکھوں کی ایک جوڑی سے جن آنکھوں نے کسی صورت تمہاری اپنی آنکھوں کی طاقت بننا تھا محروم رہ جاتے ہو اپنے ہمسایہ کی آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ صاف دے سکو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا ہمسایہ ٹھوکہ نکھ ہے اور تمہارے دروازے کے لئے رکاوٹ نہ بنیں زمورہ کے خیال میں شمادم نے میری توہین کی ہے شمادم کی جہالت میرے علم کو کیسے برہم کر سکتی ہے کیسے خصہ دلا سکتی ہے ایک گدلہ نالہ جو گندگی سے بھرا ہوا ہے بڑی آسانی سے دوسرے نالے کو گدلہ کر سکتا ہے لیکن کیا کوئی گدلہ نالہ سمندر کو بھی گدلہ کر سکتا ہے سمندر کی جڑ کو بڑی آسانی سے قبول کر لے گا اور اس کو اپنی تہ میں چھپا دے گا اور بدلے میں اس نالے کو صاف پانی دے گا اور اس کی تمام گندگی کو پھیلا کر صاف کر دے گا تم زمین کے ایک مربع فٹ شاید ایک مربع میل کو گناہ یا جراسین سے پاک کر سکتے ہو کررہ خاک کو کون گندہ یا جراسین سے پاک کر سکتا ہے زمین انسانوں اور حیوانوں کی تمام تر گندگی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور بدلے میں بدلے میں کسرت سے ان کو میٹھے پھل دیتی ہے خوشبودار پھول دیتی ہے اناج اور گھاس دیتی ہے ایک تلوار خواہ اس کی دھار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اور اس کو چلانے والا بازو کتنا ہی طاقتور ہو وہ بلا شک جسم کو زخمی کر سکتی ہے مگر کیا وہ ہوا کو بھی زخمی کر سکتی ہے وہ کسی کمینی اور تن نظر خودی اندھی اور پرحوس جہالت سے پیدا ہوا تکبر ہے جو بے غیرت کر سکتا ہے اور بے عزت ہو سکتا ہے اور وہ بے عزتی کا بدلہ بے عزتی سے لینا اور گندگی کو گندگی سے دھونا چاہتا ہے تکبر کے گھوڑے پر سوار اور خودی کے نشے میں چور یہ دنیا تم پر دھیروں ستم ڈھائے گی یہ اپنے بہو سیدھا ہو چکی قانون کے خون سے پیاسے کتوں بہو سیدھا مذہبی عقیدوں اور پھپوندی لگے ایک وقار کو تمہارے پیچھے لگا دے گی افرہ تفری اور بربادی کے گماشتے ہو وہ تمہاری راہوں میں جال بچھا دے گی اور تمہارے بستر بچھو بوٹی سے آراستہ کر دے گی وہ تمہارے کانوں میں ملامتی بو دے گی اور تمہارے چہروں پر حکارت سے تھوکے گی اپنے دلوں کو کمزور نہ ہونی دو بلکہ سمندر کی طرح وسیع اور گہرے بان جاؤ اور اگر تمہیں کوئی بد دعا دے تو بھی اس کا بھلا مانگو اور زمین کی طرح زمین کی طرح سخی اور پرسکون رہو اور انسانوں کے دلوں کی قدورتوں کو سچی صحت اور خوبصورتی میں بدل دو اور ہوا کی طرح آزاد اور لچکدار بنو جو تلوار تمہیں زخم دینا چاہے گی بل آخر اپنی آب اپنی چمک اپنی تیزی کھو دے گی اور زنگ آلود ہو جائے گی جو بازو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا وہ آخر ایک آر تھک کر بے حصے ہو جائے گا کیونکہ دنیا تمہیں نہیں جانتی وہ تمہیں خود میں شامل نہیں کر سکتی اس لیے وہ تمہیں غراتے ہوئے اپنائے گی چونکہ تم دنیا کو جانتے ہو تم اس کو اپنے ہاپ میں شامل کر سکتے ہو اس لیے تم اس کے غصے کو رحمدلی سے ٹھنڈا کرو اور اس کی بدگوئی کو محبت سے لبریج عرفان میں غرق کر دو بل آخر فتح عرفان کی ہی ہوگی یہ تعلیم میں نے نوہو کو دی تھی یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں نیروندہ کہتا ہے کہ یہ سن کر ساتوں ساتھی چپ چاپ اپنی راہ پر ہو لیے کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ مرشد جب بھی یہ تعلیم میں نے نوہو کو دی تھی کہ الفاظ پر اپنی تقریر ختم کرتا ہے پہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ہر کس نہیں کہنا چاہتا یہاں پر آ کر یہ باپ افتتام پذیر ہوتا ہے اب جو اگلا باپ ہے اس میں میرداد دولت کے بارے میں کرز کے بارے میں اور ساہوکاروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے زندگی کی سمجھ پوٹ دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح عقیدت مندوں کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا اور اس طریقے کو کس طرح سے خراب کیا گیا اور ان کے نظریات کو تکلیف پہنچائے گئے اگلے باپ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لیے توہمیں یاد رکھئے گا اللہ نکے پانو